اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج میں ایک بہت ہی مزدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں کیک کی جسے نو بے کیک لیزی کیک میری بسکٹ کیک اور کیک بہت سے نام ہے اس کیک کے تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں چاہیے میری بسکٹ کا ایک بڑا پیک کوکو پاوڈر بٹر اور 2 ایکس اور ساتھ میں 10 ٹیبل سپون جو ہے وہ شگر تو سب سے پہلے ہمیں ایک پین لیں گے اس میں 200 گرام بٹر لیں گے اور 2 ایکس اس میں ڈالیں گے اور ساتھی شگر بھی اس میں ڈال دیں گے 10 ٹیبل سپون شگر جو ہے اور ساتھی اس میں کوکو پاوڈر کے ہم لوگ 3 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم نے ونیلا ایسنس ڈالنا ہے ون ٹی سپون اور یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک پین میں میں نے رکھ دیا اور دوسرے سائٹ پہ ہم نے اسے ڈبل بوائلر میں میلٹ کرنا ہے تو ڈبل بوائلر یوز کریں گے یا پھر آپ ایک پین میں جو ہے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھیں پانی جب بوائل ہو جائے تو اس میں دوسرا پین جو ہے وہ رکھ کے بٹر کو اچھے سے میلٹ ہونے تک اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس ہونے تک جو ہے ہم نے کوک کرنا ہے ڈبل بوائلر یوز کرنا ہے اور جیسی ڈبل بوائلر جو ہے وہ اس میں ساری چوکلیٹ وغیرہ ایکس وغیرہ اور بٹر میلٹ ہو جاتا ہے اور مکس ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم نے اسے فلیم سے ہٹا لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں میری بسکٹ جو ہے وہ کرش کر کے ڈالنے شروع کر لی ہیں بہت چھوٹے پیسیز نہیں کرنے ہیں اور بڑے بڑے پیسیز جو ہیں اس طرح سے رپلی جسٹ ہاتھ سے توڑ کے آپ لوگ اس میں آٹ کرتے جائیں آپ کی مرضی ہے اسی پین میں کرنے یا کسی الگ سے باون میں ڈال کے جو ہیں وہ ان سب چیزوں کو مکس کرنے تو جو چوکلیٹ کا جو مکسچر بنایا تھا اس میں ہم لوگوں نے میری بسکٹ کو آٹ کیا اور اس کو بہت اچھے سے مکس کرنے گی یہ سب اچھے سے ایک گوڈ ہو جائیں اس کے بعد اگر آپ لوگ والنٹ یا آلمنٹس جو ہیں وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے سے بس مکس کرنا ہے تاکہ جتنا بھی بسکٹس ہیں اور یہ مکسچر ہے بہت اچھے سے سب ایک اوپر جو ہے بسکٹ کے کوٹنگ بھی ہو جائے اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک پلاسٹک زپ لوگ بیگ لے لیں یا کوئی اس طرح کا شاپر بیگ یا کوئی بھی اس طرح کا پلاسٹک لے لیں یا دوسرا آپشن سیپ لوگ پیک ہے جو زیادہ بڑا ہو اس پہ یہ سارا مکسچر جو ہے وہ اس طرح سے نکالیں گے اور اس مکسچر کو نکالنے کے بعد ہم نے اس کو تھنڈا ہونے کا ویٹ نہیں کرنا بہت زیادہ بس ہم نے اسے مکس کیا اور اس کو گرم گرم ہی جو ہے ہم نے اس پہ سلاسٹک پہ نکال دیا اور تھوڑے سے آلمنٹس جو ہے میں نے اس کے اوپر اوہر ایڈ کی ہے اور اس کو پھر میں نے اس طرح سے رول کیا اس کو ہم رول کر کے ایک اچھی سی راؤنڈ شیپ دے دیں گے جیسی اس کی شیپ جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو لگے گا کہ یہ جو ہے سیٹ ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہارڈ ہونے تک اس کو فریزر میں رکھنا ہے فریج میں نہیں فریزر میں رکھ دینا ہے کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اچھا اس کا ایک چیز یہ کہ میں نے اس کو اس طرح سے رول کیا تھا کیونکہ یہ بچوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے رول میں کر دیں پر آپ اس کو کسی جو چیز کےک پینس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ سارا کٹھا ڈال کے اور اس کو اوپر سے پریس کر کے اوپر چوکلیٹ بغیرہ اس طرح سے کرس کر کے ڈال سکتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ کیک مولڈ میں کریں یا اس طرح سے کریں تو یہ تھی آج کی ریسپی چار گھنٹے کے بعد جو ہے جب آپ ہارڈ ہو جائے گا جب آپ اسے نکالیں اور اسے کٹ کریں اور سرف کریں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس کسی ویلوگ میں تب تک کے لیے آج آپ نے اس موسیقی